سبحان اللہ ومحمدہی عدد خلقہی وردان نفسہی وزینت عرشہی ومتا تکلیماتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمن الرحیم و بشرح لی صدری ویسر لی امری و حلو الاقدات من لسانی یفقر کولی وجعلی وزیر من اہلی اللہمہ اہمنا رشدن وعزن من شروری انفسنا اللہمہ رنال حق حق ورزقنا تباع اللہمہ رنال باطل باطل ورزقنا جتنابا آمین سبح آمین سورہ کافرون مکہ سورت ایک رگو اچھے آیات پر مختصر سورت یہ ترتیب کے انتبار سے جو 109 نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام بڑی لوجیکلی پہلی ہی آئے میں قلل یا ایوہال کافرون کافروں کو بہت اگریسف طریقے سے مخاطب کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ ایک بڑے اگریسف طریقے سے کنورس کرنے اور ان کو مخاطب کرنے کا اور پھر ایک بات ان کو واضح طور پر بتانے کا طریقہ اور حکم جو ہے وہ سکھایا گیا ہے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ واضح طور پر فتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہیں اور مکہ کا وہ دور کونسا تھا اگر ہم دیکھیں کل یا ایوہال کافرون ان مکہ کے کافروں کو اگریسفلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کافر کہہ کے پکار رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کوئی یہ مکہ کا آخری دور ہے ان کے کفر پرے سے جیسے سٹیپ نہیں لگ گئی بھی ہے اور ان کے دلوں پر وہ کفر کے تالے چڑھ گئے میں کفر چڑھ گئے میں اور وہ اپنے کفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت میں پڑے سرچڑھ کر آکے وہ کفر پر جمعے ہوئے ہیں ڈھٹے ہوئے ہیں زد سے تقبر سے استبرار سے اور وہ کفر کو چھوڑنے پہ تیار تو اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے غصب میں ایک اگریسیف سا طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اب ان کافروں کو اناؤنس کر دو تو اکثر مفسرین جو ہے یہ جو لبو لے جا ہے نا سورہ کافرون کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت اگریسیف سا انتاز ہے اس میں ان کی پورے کے پورے اس تیرہ سال کے ادوار کے اینڈ میں وہ ایک ہائپ بلڈ اپ ہو گئی اور اللہ نے کہا کہ اب ان کو وانس فوریور بتا دو کہ تم چونکہ پلٹنے والے نہیں ہوں تو میں بھی تمہاری طرح پلٹنے والا نہیں ہوں تو اس حوالے سے یہ مکہ کے آخری دور میں ناصر ہونے والی مکہی صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آپ سب کو پتائیں کہ مکہ کے جو تیرہ سال ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہر خاموش دعوت دی پھر آپ نے اعلان یا دعوت دینی شروع کر دی ام فعنظر اٹھو متنبع کرو اپنے اشتدار اور عزیزوں کو متنبع کرو تو دعوت پہرتی چلی گئے لیکن یہ سارا وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو یہ مشکین مکہ اس پہرتے میں نئے رنگ سے خائب تو تھے ایک اسلام کا ایک روپ تو ہے حق چاہے تھوڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے کمزور ہو لیکن اس کا ایک اپنا روپ ضرور ہوتا ہے اور یہی روپ تھا وہ ایک فرد واحد کہ اس حق کی دعوت سے اتنے خائب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کمپرمائز کرنے کے لیے نہیں جانتے تھے آپ ان کے پاس ریکنسلیلیشن اور پیچ اپ اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں جانتے تھے وہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دعوت کے لیے جانتے تھے حق پر جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کلیر کٹ ڈوٹ ڈوک اس کا ایک اپنا روب اللہ وہ باروب حق عطا فرماتے اللہ اس باروب حق پر جمنے والا باروب مسلمان بناتے جو پورے تدبر کے ساتھ اس اسلام کا تعرف کرنے کا سریعہ بن جائے تو یہ ایک موقع پر نہیں بہت سے موقع ایک موقع وہ ہے کہ ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے واقعات آتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں موقع پر اس کے سب کا مقالمہ ہوا کہ اس نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ بھانجے تم ہمارے ہم بہت ہی مقبول تھے تم ہمارے ہم بہت ہی پسندید ہے اور ہماری آنکھوں کے تارے تھے لیکن یہ جو تم نے کام کر لی ہے ہمارے اندر ایک عجیب سب بگاڑ پیتا ہو گیا اور تمہارے کام کی بدل سے ہماری بستی کے اندر فتنہ پساد پیتا ہو گیا یاد رکھیے کہ حق پسندو وہ ہمیشہ فتنہ پساد انصر ہی کہا جاتا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوا دیا ہے ماں سے بیٹوں کو لڑوا دیا یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے تم سے درخواست ہے اس کام کو چھوڑ دو اب آئی تین ہے تمہارا جس پر ہم سب اب تک چلتے آ رہے ہیں ہماری ساری برادری طریقہ یہ بات آج کل ایسے ہی کہی جاتی ہے اس وقت بھی ایسے کہی تھی اور وہ تو مشرقین نے کہا تھا یہاں کلمہ گو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ جو بگاڑ تم نے ہمارے معاشرے کے اندر کریئٹ کیا ہے ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو اور پھر آفرز کی تھی نا آفرز کی تھی مغیرہ بن شعبہ نے بھی کی ولید بن مغیرہ نے بھی کی عطبہ بن ربیہ نے بھی کی انہوں نے آکے کہا کہ بھانچے دیکھو اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں دھیر سا مال دے دیتے ہیں اگر تم کیا چاہتے ہو اگر تم سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب مل کے تمہیں کیونکہ آپ کی صلاحیتوں سے تو واقف تھے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سرداری دیتے ہیں تو ہم تمہیں اپنا سردار بھی ماننے کو تیار ہیں اور اگر تمہیں کسی عورت سے نکاح کی طلب ہے تو پھر ہم تمہارا کسی خوبصورت اور مادار خاتم ہو تو اللہ نے کروا دیا تھا تو تمہیں کروانے کی کیا ضرورت بہرحال ہم کسی ماتار اور خوبصورت طور سے تمہارا نکاح بھی کروا دیتے ہیں اور اگر تمہارے اوپر کوئی آسیب یا جن کا سایہ ہے تو کوئی دم اور جھاڑ بھوم کرنے والا بھولا دیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جنون یا بیماری کا دور دورہ ہے تو ہمیں بتاؤں بہترین اطبعہ سے تمہارا یعنی مختلف temptations مختلف offers آپ نے کیا کہا تھا ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ولید تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب مجھے کہنے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی یہ وہی وقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ حبشہ کی ہجرت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کر دی پھر دوسرے موقع پر آتا ہے آپ نے قرآن کی تلاوت اور آیات جو ہیں وہ سنائی اور اس پر اس کا چہرہ بدل گیا انہوں نے کہا نا کہ یہ ابو ولید نہیں ہے جو گیا تھا یہ وہ آ رہے تو اس نے جا کے باقی مکہ والوں کو کہا تھا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو مجھے یقینہ یہ قلام رنگ لائے کا ضرور تو مطلب آپ دیکھیں کہ یہ سارے رویہ جو آ رہے تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ کیا ہے آپ کو temptations دی جارہی ہیں say no to all forms of temptations میں مجھے دین کے کچھ احکامات کو لیتے وقت یا دین کے احکامات کو کچھ چھوڑ دینے کی option دینے کے لیے مجھے اگر دنیا بھر کی temptations بھی دے دی گئیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کیا ہے صلاح کافروں کی کہ مجھے دین کو اپنانے کو ترک کرنے یا دین کے کچھ احکامات کو چھوڑنے کے لیے اگر کوئی best of the world temptations بھی دے دی گئیں تو میں کیا کہوں گی i will say no to all forms of temptations صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس اوقات بس اوقات ہمارا نفس میں tempt کرتا ہے بس اوقات ہماری شیطان ہمارے دل میں بس و سے temptations کی ڈالتا ہے اور بس اوقات شیطان کے جہلے جانٹے آ جاتے ہیں وہ بس و سے ڈالنے کے لیے ہوتا ہے کے لیے پرادری مسئل سے لے لیا یہ جو تم اپنی ویٹی کا رشتہ کر رہی ہو ویسے تم اس کا ہجاب آف کروات ہو تو بلیب یوں می پڑے اچھ اچھ رشتے آ جائیں گے تیمٹیشن ہے یہ جو ویسے میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم نے جہیز نہ دینے کی رٹ لگا لیا ہے تو اگر دھیر سا رشتے ہیں you can afford it بھئی اگر تم دھیر سا رشتے ہیں اس کی ساس کو نکو اچھے ڈائمنڈ کے سیٹ پر خوش رہے گی خوشیوں کی زمانت میرے آپ کے پاس نہیں ہے یہ تیمٹیشنز دی جاتی ہیں شریعت ہے تو ایک طریقہ سکھا دیا لیکن یہ تیمٹیشنز آتی ہیں زندگی کی عملی شعبے میں نکلیں گے تو لوگ بھی دیں گے اور آپ کا نفس بھی آپ کو دے گا یہ کاروبار ہے تمہارا تھوڑا سا سود پر لون لے لوگے تو ایک کی دو کاروباریں اور ایک کی دو فیکٹرییاں بن جائیں گے ترقی کر جاؤ گے تمہاری اگلی دو نسلیں آرام سے بیٹھ کے رزق حلال کھاتی رہے گی ارے وہ رزق جس کا آغاز یہ سود پر ہوگا وہ کہاں سے حلال ہو جائے گا وہ شیطان یہ بس وسے ڈال دیتا ہے یہ اگر تم یہ جو تم نے عجیب سا اپنا حلیہ بنا لیا ہے یہ دین کا تم نے جو ایک لباس کا لبادہ اوڑ لیا ہے اس کو اگر چھوڑ کے تم اپنے شوار کے ساتھ کندے سے کندہ میں اس کی ساری پارٹیز اس کے get to gethers پہ کندے سے کندہ وہ بہت ترقی کر جائے گا وہ بہت رائز کر جائے گا اگر اپنے گھر میں تم کوئی تھوڑی سی ایسی میوزیکل ایوننگز کوئی تھوڑی سی شراب والی محفلیں برپا کر لوگی اس کا بوس خوش ہو جائے گا یہ ڈبل پرموشنز اوپر چڑھتا چلا جائے گا تو مالا رز کا سانو یہ ٹیمٹیشنز آئیں گی اور معاشرے میں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی سے ملتی جوتی مماثلت رکھنے والی ٹیمٹیشنز دیتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے جب ابھی سورہ کافرون کی نیت کر کے بیٹھیں گے اور کھڑے ہوں گے کب کب پڑھنے کی تاقید ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کی وزیدت کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کب پڑھنے کی تاقید کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ پوچھا کہ میرے لیے بہترین حفاظت کی چیز بتائیں آپ نے سورہ کافرون بتا دی اور آپ نے ساتھ تجویز دے دی کہ یہ تمہیں شرک سے بچا لے گی یہ تمہیں شرک سے بچا لے گی تو لہٰذا آپ نے سوتے وقت جاتے وقت آپ نے فجر میں آپ نے مقصوبہ شام فقر فجر مغرب نمازوں کی کیفیت سوتے وقت اپنے اوپر دم کرنے اور حفاظت کا طریقہ آپ نے یہ بتا دیا تو جب بھی سورہ کافرون پڑھیں گے تو پہلا پیغام پھر دن میں کیا ملے گا کم از کم دو دفعہ تو ضروری مل جائے گا ایک دفعہ سوبر مل جا گا ایک دفعہ شام کو مل جائے گا کہ مجھے دین کے احقانات کو ماننے اپنے آپ کو حدیث کے رنگ میں رنگنے کے خلاف جو بھی مجھے دنیا کی ٹیمٹیشن آنی ہے وہ مالی آنی ہے وہ سماجی آنی ہے وہ سوشل ہے سیکلاجکل ہے ایکنامک ہے جس قسم کی ٹیمٹیشن آئے گی سب کو مختلف آئے گی یہاں پہ ہم اتنے لوگ بیٹھے سب کو ایک جیسی نہیں آئے گی کسی کو کہیں سے ٹیمٹیشن بھی مختلف ہوں گی اور اس کے پورٹلز اور ذریعے بھی مختلف ہوں گے we need to identify یہ مجھے ٹیمٹیشن آ رہی ہے یہ نا شریعت کی نافرمانی اور شریعت کے اقامان کی نفی کی ٹیمٹیشن ہے میں سورہ کافرون صبح بھی پڑھتی ہوں میں شام بھی پڑھتی ہوں I have to say no to this ٹیمٹیشن یہ ہے پیغام سورہ کافرون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں آپ نے ساری کے ساری آفرز کو نگیٹ کر کے اس کو ریفیوز کر دیا اور اس کے مقابلے میں آپ نے کیا طریقہ اپنایا آپ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کر دی تو جب بھی کوئی ٹیمٹیشن آئے تو قرآن کی آیات اور قرآن کے اس کے ساتھ چڑ جائی پھر ایک دفعہ جب حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے تھے تو مشکین مکہ کو یہ وہم اور یہ خیال پڑھا کہ ہم نہ اگر حضرت ابو طالب وہ فورت ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا تو یہ قریش مکہ جو ہے نا وہ ہماری تنقید کریں گے اور وہ کہیں گے کہ شیخ کے ہوتے میں تو اس کو کچھ کہا نہیں اور شیخ کے فورت ہو جانے کے بعد اس کے بھرتیجے پر دست درازی کی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم حضرت ابو طالب کا کہ ان کی زندگی ہی میں ان کے ساتھ مل ملا کے آپس میں کوئی سمجھوٹا کر لیتے ہیں مشکین مکہ حضرت ابو طالب کے پاس سے بارش لے کر آئے تھے کہ آپ اپنے بھانچے کو سمجھائیں کیونکہ بھانچے آپ ڈیریکٹلی کہنے سے تو سمجھ نہیں رہتے جب ڈیریکٹلی سمجھاتے تھے تو آپ قرآن کی آیات کی تلابت کر گئے جب آپ دے دیتے تھے اب حضرت ابو طالب کے پاس سے بارش گئے کہ آپ پریشر آئے فیملی پریشر ڈالا جا رہے برادری کا پریشر ڈالا جا رہے شیطان مختلف طریقوں سے آئے گا کبھی فیملی کا پریشر ہوگا کبھی ڈیریکٹ حملے ہوں گے کبھی ڈیریکٹ ٹیپٹیشنز ہوگی اور یہ سب کوئی ہوں گی کبھی ڈیریکٹ آفرز دے گا شیطان ڈیریکٹ ٹیپٹیشنز ڈالے گا کبھی فیملی کے پریشر کے ذریعے شیطان آئے گا اور کبھی ڈیریکٹ دھمکیاں دے گا یہ سب کچھ ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ جب اس رستے پہ چلے گے اب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ذریعے یہ پریشر ڈروایا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلائے اور کہا کہ بھٹی جائی ہے مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تو ان کے بوتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو کیا مطالبہ تھا کہ ان کے جو غلط طریقے ہیں اور ان کے جو غلط آئیڈیالوجیز اور ان کے جو غلط روئی ہیں ان کو نگیٹ اور ان کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دو کس چیز کا مطالبہ تھا برائیوں سے روکنے کا تصور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ہمارے بوتوں کو اور ہمارے نظام کو برا نہ کہیں یہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ چچا میں تو ان کو صرف ایک کلمہ بتاتا ہوں اور میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر ہی اس کلمے کو مان لیں تو عرد کیا وہ تو عجم بھی ان کے زیرینہ کین آ جائے گا یہ تو عجم بھی ان کے اور واقعی آ بھی گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت ابودارب نے پوچھا کہ کونسا کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلمایا لا الہ الا اللہ وہ سٹ پڑا گئے اور لڑتے میں واپس چلے گئے کہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیانا چھوڑ دو ہمارے بتوں کی تاری فرگون گانے اور وہ شروع کرتا ہے اور ہمارے بتوں کی نفی چھوڑتا ہے وہ ایسا سر پکڑ کے واپس چلے گئے تو چاہتا ہمیں کوئی برائی کو دیکھیں اور ہم برائی کو روکیں اور اس برائی کے روکنے سے ہمیں کوئی منع کریں تو ہمارے لیے اس میں پیغام موجود ہے پھر آپ کے پاس مختلف طریقوں سے آئے ایک دفعہ آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اب پھر کمپرمائزز ہونے لگی تھی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ وہ ہماری مان لے ہم ان کی مان لیتے ہیں پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ نہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہیں نہ ہم آپ کے بتوں کو آپ کے خدا کو برا کہیں پھر ایک سال انہوں نے کہا ایک سال ہم تمہارے رب کو پوچھ لیں گے اور ایک سال تم ہمارے بتوں کو پوچھ لیتا لہذا یہ آج ایسا ہی ہوتا ہے بس وقت آپ دیکھ لیں اچھا چلو برادری والوں کی طرف سے بوسوسرال والوں کی طرف سے سمدھیوں کی طرف سے اچھا ہم تمہاری مان کے ڈھولکی مائیوں ہم نہیں کرتے ہماری مان کے مہدی تم کر لو مطلب اس قسم کے کامپرمائزز تو آئے گی بڑے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کر لو سنت کے مطابق بیٹے کی شادی میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ کر لو اور یہ نہ کرو اور یہ چھوڑ دو اور یہ چھوڑ دو یہ تم دنیا کا لے لو اور یہ تم برادری کا لے لو اور یہ تم دین کا لے لو یہ تصور موجود نہیں ہے سورہ کافرون جب پڑھتے ہیں نا تو بسکلی یہ بات سیکھنی ہے ہم نے اور یہ جس کے پسمنظر میں یہ آیا یہ صورت نازلی اس پسمنظر میں ہوئی تھی یہ سارے واقعات جب رونما ہوتے رہے یہ کبھی تیپٹیشنز دی جا رہی تھی کبھی کامپرمائز اور ریکنسلییشنز سجیسٹ کی جا رہی تھی کبھی give and take کا سسٹم کہا جا رہا تھا کبھی بڑائی کے خلاف آواز نہ بلند کرنے کو روکا جا رہا تھا کبھی بھلائیوں کی تحقید کرنے سے روکا جا رہا تھا تو ان سارے سیٹویشنز کے لپے لباب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مختلف موقعوں پہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا جس کی میں نے تذکرہ کیا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ultimately category کیلئی کہہ دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے جو آپ کو tempt کرنے کے لیے آپ کو threat کرنے کے لیے آپ کو مائل اور قائل کرنے کے لیے آپ کو reconciliation اور patch up کرنے کے طریقے یا alternate suggestion سجیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں once for all ان کو بتا دیجئے قلیہ یوحل کافرون تو یہ ہے بنیادی طور پر پس منظر جس میں سورہ کافرون نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے تو جب بھی میں اور آپ کھڑے ہوں گے سورہ کافرون میں تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر یہ تصور اور یہ تربیت کرنی ہے اس وقت یا نماز کے بعد اگر اس وقت بساو کہا تھا وہ قیفیت نہیں تاری کر سکتے تو بعد میں پھر سوچنا ہے کہ آج میں نے سورہ کافرون پڑی ہے یا اس نماز میں میں نے پڑی ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے اپنے دین کی اطاعت کرتے وقت یا دین کی نافرمانی کر کے کوئی temptations آئیں کہ دین یہ دین کا سرکل ہے نا یہ دین کا ایک دائرہ ہے اس کے کاموں کا کہ یہ کوئی temptations یہاں سے چیز نکال کے چھوڑ دوں گی تو مجھے فائدہ مل جائے گا یا وہاں سے چیز نکال کے اس میں ڈال لوں گی وہ باہر کا سرکل ہے یہ دین کا سرکل ہے باہر کا سرکل سے نکال کے اپنے دین میں ڈال لوں گی یا دین سے نکال کے باہر پھینک دوں گی تو مجھے کوئی فائدہ یا temptation مل جائے گی تو مجھے کیا کرنا ہے نہ یہاں سے یہاں لانا ہے اور نہ یہاں سے باہر پھینکنا ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے اور اگر مجھے کوئی کہے کہ باہر والے کو برا نہ کہو تو مجھے کیا کرنا ہے یہ بھی مجھے نہیں اپنانا اور اگر مجھے کوئی کہے کہ یہاں والا لوگوں تک نہ پہنچاؤ تو مجھے یہ بھی نہیں کرنا یہ ہے بنیادی طور پر سورہ کافرون کا میسیج جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بڑے کلیر کٹ دو ٹوپ طریقے سے سمجھاتے ہیں اللہ ان چھے آیات کی تلابت جب کریں اللہ اس کی تجدید اور یاد دہانی کی توفیق عطا فرمانا تو اللہ سبحانہ تعالی نے بڑے واضح سے عداز میں یہ کہہ دیا پڑھیں جیے اگر آپ سورہ الکافرون قل کہتی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اور صرف آپ ہی کو نہیں یہ ہر قرآن کے تعلیبین کو ہر قرآن کے کاری کو ہر قرآن پڑھنے والے کو سورہ کافرون میں میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے گویا اپنے اس رویے کو اپنے ایٹیچیوڈ کو اپنے فریم آف لائف کو اور اپنے سٹیٹ آف مائنڈ کو اناؤنس کر دینا ڈکلیئر کر دینا اور اس کو ہائی لائٹ کر دینے کی دعوت ہے قرآن پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو تو اس سٹیٹ آف مائنڈ کو اور اس فریم آف مائنڈ کو اور اپنے تھاٹ پروسس کو اپنے تک نہ رکھو کیا کرو اس کو ہائی لائٹ کر دو اس کو لوگوں میں اناؤنس کر دو اس کی تشہیر کر دو اور اس کو کھلن کھلن لوگوں کو بتا دو مومنوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے دین اور اپنے فریم آف مائنڈ کا وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَالَعِمَ اللہ کی عطاعت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے یہی مومنین ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَالَعِمَ بِسَوْقَات نے آپ کو کہو یہ سورہ کافرون بِسَوْقَات ہمیں قرآن بہت ہی چیزیں سمجھا جاتا ہے ہماری زندگی کے شعبوں کی بِسَوْقَات میرے پاس خواتین آتی اور بِسَوْقَات ہمارے اپنے کورسز میں سے بچیاں قرآن پڑھنے والی بچیاں جو قرآن پڑھتی ہیں بابردہ ہو جاتی ہیں شادیوں کے بعد آتی ہیں ہوتی دھوتی آتی ہیں کہ میں باقاعدہ بردہ کرتی تھی اور اب میرے سوسرال والوں نے میرا پردہ اتروا دیا ہے میرے سورہ کافرون نے تو مجھے پہلے دینی بتا دیا تھا کولیا آئی ہو بتا تو اناؤنس کر تو اور کمی یہی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے رشتے کے ڈیسیزن کے وقت اپنے کانسپس اپنی آئیڈیالوجی اور اپنا تھانپ پروسس سناتے اور بتاتے نہیں اور اس وقت بتاتے کیوں نہیں ہے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا زاوی اور سوچ بتا دیا تو پھر ہمیں کمیابی نہیں ملے گی ہم سکسیسفل نہیں ہوں اس وقت وہ شوگر پوٹیٹس اپنے دین کا فیس ویلیو جب دکھائی جاتی ہے تو پھر وہ شوگر شوگر نہیں رہی باتی بات میں وہ کڑوی کا سہلی بن جاتی ہے تو یاد رکھئے گا اپنے آپ کی جتنی اور جو آئیڈیالوجی ہے اللہ ہمیں اس میں ترقی بھی دے لیکن جو آپ کے آئیڈیالوجیز اور جو آپ کے کانسپس ہیں اپنی ڈیلنگز میں ان میں بڑے کلیر لی ہے واضح طور پر وہ چیزیں لوگوں تک کنوے ہونی چاہے میرے پاس جتنی بچیاں موجود ہیں تعلیم کے لیے میں ان کی ماں کو جب وہ مجھے آکے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کا رشتہ کر دیا تو میں بڑی کلیر لی پوچھتی ہوں یہ بچی تمہاری پردہ کرنے لگی ہے نکاب کرنے لگی ہے چاہے اس کا رشتہ کی ہے ان کو بتا دیا کہ یہ نکاب کرے گی اور یہ اتارے گی نہیں ان کو بتا دیا ہے کہ اس کے کانسپٹ اور اس کی زندگی اور بس ہمارے معاشرے میں تو طریقہ یہ نا اسے مجھے کسی نے کہا کہ ہمیں نا کوئی ایتگرد ہوتی ہیں بہت سی لڑکیاں پیدارے میں آ جائیے اور مل لیجئے لیکن میں نے کہا اثر میں یہ کہ آپ مجھے بتائیں آپ پردہ بچھی چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ماں پردہ نہیں بس نمازی لیکن کیا ہے وہ بار میں میہ بیوی اپنی مرضی سے کر لیں گے نہیں پردہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے it is a full thought process کسی کا ذہن ہے اس کا سوچ ہے اس کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو اس نے اپنے لیے بسا کر لیا وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا بہت ضروری ہے یہ میرا mind set ہے یاد رکھئے جہاں آپ اپنے رشتے جہاں آپ نے ناتے باندھے اپنی ideologies کو بتا دیجئے یہ speak out کرنا اور یہ announce کرنا دیکھیں جی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا بتا دیجئے میں جہیز نہیں دوں گی اگر ایک دفعہ نہیں بتایا تو بعد میں پھر اُلٹ جائیں گے اور پھر ایک دفعہ اُلٹ جائیں گے اپنے سارے اولادوں کے دفعہ اُلٹ جائیں ہی رکھیں گے تو جو آپ نے قرآن اور حدیث سے سیکھ لیا اس میں سے جتنا آپ اپنا رہے ہیں کم از کم اس کو announce کر دیا کریں اس کو بتا دیا کریں اس کو جب ہم اس کو announce نہیں کرتے تو announce دا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے ایمان کی کمزوری ایمان کی کمزوری اور ملامت کا خوف اور پھر اس ملامت کے خوف میں جب ہم اٹکے رہتے ہیں اور الچے رہتے ہیں تو ہم ادھر کے رہتے ہیں ہم ادھر کے رہتے ہیں لا الہا اولائے ولا الہا اولائے کا معاملہ مذبزبینہ پھر ڈاما ڈول رہتے ہیں اور پھر ایمان کی ثقافت اور ایمان کی ثابت قدمی نصیب نہیں ہوا کرتے ہیں بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بازے طور پر فرما دیا کہ announce کر دیں آپ اور کس سے announce کر دیں یا ایوہل کافرون سارے کے سارے کافروں کو یہ announce کر دیں کوئی یا اس دور میں مکی دور میں آج ہمیں بھی اپنا ثابتہ حیات اور اپنا state of mind announce کرنے کی تاقیم کی جاری ہے اور announcement کیا ہے جی لیکن یاد رکھئے کہ یہ کول کے اندر اخلاق شائستگی اور حسن معاملات ہوگا یہ کول یا ایوہل کافرون میں اپنے concepts اور اپنی ideology بتاتے وقت یا highlight کرتے وقت کوئی بدتمیزی بد اخلاقی بد زبانی کسی دوسرے کی تذہیر یا criticism کا طریقہ نہیں ہوگا بس اگر دیندر یہ بھی طریقہ اختیار کرتے تو کول یا ایوہل کافرون کسی کی تنقید کے حوالے سے نہیں کہا جائے گا اپنی ideology کو highlight کرنے کے حوالے سے اور اس میں کسی قسم کی بتتمیزی اور بد زبانی کا طریقہ رائج نہیں کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ کیا ناؤس کر دیں میں لا کا ایک ماملہ کرتا ہوں لا کا مطلب کیا ہے نہیں نو ڈوٹ تو اپنی طرف سے ایک نو کی announcement کی جارہی ہے ایک نو کی announcement کہ نو کس کی تھی نو compromises نو reconciliations نو patch up نو surrendering یہی تھا نا میں چھکوں گی نئی میں دبوں گی نئی میں مانوں گی نئی میں سنوں گی نئی یہ سنانا چھوڑوں گی نہیں سننا چھوڑوں گی نہیں بتانا چھوڑوں گی نہیں پوچھنا چھوڑوں گی نہیں ماننا اللہ کا چھوڑوں گی نہیں اور منوانے کی باتیں پہنچانا چھوڑوں گی نہیں اور اللہ کی ماننے میں مجھے جتنی برزی temptations دوگے I am going to say لا to this یہ وہی ہے جو قلمہ طیبہ کا لا ہے وہی ہے نا قلمہ طیبہ کا لا کیا ہے لا الہا اللہ بلکل وہی ہے لا عربدو یہ وہی لا ہے یہ وہی قلمہ طیبہ کی لا کی طلبان ہے جو مومن کس بار پر چلاتا ہے کہ اللہ کی اللہ کے do's ہیں اور اللہ کے don'ts ہیں تو اللہ کے do's اور don'ts کے علاوہ میں باقی ہر do اور don't پر لا کا معاملہ اختیار کر دیتی ہوں یہی ہے وہ لا عربدو کہ میں عبادت نہیں کروں گی عربدو کا مطلب کیا ہے جی میں عبادت کروں گی لا عربدو میں عبادت نہیں کروں گی اور عبادت کیا ہوتی ہے جسمانی مالی روحانی گویا وہی جو ہم کہہ گئے نا قل انہ صلاتی و نسکی و وواتی و مہی آیا للہ رب العالمین میری عبادت کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو مجھے قرآن اور خدیث نے سکھا دیا یہی ہے لا عبدو مات عبدون میرا معاشرہ میری بستی میرے گھنانا میری برادری مشکین کے لئے اس میں شرک میں شامل ہے ہمارے معاشرے میں وہ طریقہ نہیں ہے میری عبادت میری نماز کا طریقہ کیا ہوگا صلات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا میں قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں گی روزہ رکھوں گی زکاة دوں گی جو طریقہ مجھے قرآن اور حدیث نماز اور عبادت کا سکھاتے میں عبادت وہی کروں گی اور عبادت کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے بندگی اور عطاعت کوئی اللہ عبدو مات عبدون کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کی عطاعت تم کرتے ہو اللہ کی عطاعتوں کے علاوہ جو عطاعتوں کے قلاتیں تم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے اللہ کی عطاعت کے اللہ کی احکامات کے علاوہ اور تم جن چیزوں کی عطاعتیں کرتے پھرتے ہو ان کے ہار اپنے تم نے گلوں میں ڈالے ہوئے میں غیر الہی احکامات کی عطاعت نہیں کروں گی جو احکاماتِ الہی ہیں جو قرآن کے اور حدیث کے ڈوز ہیں اور جو قرآن اور حدیث کے ڈونٹس ہیں میں صرف انہی کی اطاعت کرو گی اگر میرے معاشرے میری برادری میرے گھر والے میرے قوم کے طریقے میرے قوم کے قوانین اگر یہ کس کے ساتھ اللہ کی اقامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں تو میں ان کی بندگی کروں گی میں ان کی اطاعت کروں گی لیکن اگر یہ میرے اصل متعاہ اتی اللہ و اتی رسول کے پیمانے کے خلاف ہیں تو پھر لا آپ دو پھر میرا آپ چاہے پورے کا پورا معاشرہ اور سسٹم کو ایکسیپٹ کر رہے اور میرا پورے کا پورا گھرانہ اور برادری اس کے بہاؤں میں بیتا چلا جا رہے تو میرے لیے اطاعت کا پیمانہ سورہ بیلات کلمہ پکارنے اور سورہ کافرون پڑھنے کے بعد میرے لیے اطاعت کا پیمانہ صرف میرے رب اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ نے فرما دیا مشکین مکہ کو بڑی دھوٹوٹ طریقے سے کہا نا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی بتا دیجئے کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کروگے اور کیوں نہیں کروں گا کیونکہ تم بھی تو اس چیز کی عبادت نہیں کرتے جو میں مانتا ہوں بڑی ایک لوجکل سے طریقے سے گویا ان کو بھی لا جواب کر دیا اور خود اپنے بات نے بھی اثر تم میری نہیں مانتے میں تمہاری نہیں مانتا یہ انصاف کا تقاضی ہے حضرت بکرہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو کیا کرو فاتتہ والاہی بے مسلی ماتتہ والاہی کو کہ جب تم پر زیادتی کوئی کرے تو زیادتی کے بدلے تم زیادتی کر سکتے جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کا بدلہ تم بھی دے سکتے تو وہی ہے تم میرے رب کو نہیں مانتے میں تمہارے بوتوں کو نہیں مانوں گا تم میرے دین کے طریقے کو نہیں مانتے میں تمہارے دین کے دین کا کنے وہ did for dad کا معاملہ کر کے بتایا جا رہا ہوں اور میں سے بھی آنکھیں جو جوڑی جا رہی دیکھو وہ تمہارے طریقے کو مانتے وہ حیلے کتاب وہ یہود وہ نسارہ وہ تمہارے طریقے کو مانتے کسی یہود کو کسی حیسائی کو سلام علیکم کہتے ہوئے دیکھیں کبھی آج تک دیکھیں یہاں پہ ہمارے کرسچنز تو ہمارے رنگ میں اور ہمارے سوشل سیٹ counting میں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کیا ان کو ہماری جیسے لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہے یا ان کو ہمارے طریقے رضومات سے شادیاں بیاد کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ان کو ہمارے خانے کھاتے پیتے ہیں یا ان کو ہمارے خوشی گمی کے طریقے ان یہود کو نسارہ کو کبھی ان کو دیکھتے ہوئے دیکھے ان کو دیکھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو کیا ہم احمق ہے کیا ہم ان کے طریقے مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرقین کو جواب دینے کا طریقہ بھی سکھایا دیکھو اگر ہم اپنے طریقے پر رہے ہیں اور ہم تمہارا طریقہ accept نہیں کر رہے تو ہم نائنصافی نہیں کر رہے ہیں ہم سیادتی نہیں کر رہے ہیں تم ہمارا نہیں مان رہے ہیں ہم تمہارا نہیں مان رہے ہیں ان کو جواب دینے کا طریقہ اور ہمیں سمجھانے کا طریقہ احمق کو کس کے پیچھے لگ رہے ہو وہ تمہارے پیچھے لگیا ہے کہ تم ان کے بیچے لگ رہے ہو وہ کہتا ہے نگا بچالہ ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا وہ تمہاری چال چلتے نہیں ہیں تم ان کے چال چل کے ناچتے ہو تم ان کے بہن کے اوڑ کے خوش ہوتے ہو لہٰذا بڑی لوجیکلی دونوں باتیں سمجھا دی گئی کہ وہ تمہاری نہیں مانتے تم ان کی نہ مانو اور تمہارے لئے اصل مطاعت تمہارا رب اور تمہاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور ہمارے لئے ہمارا دین ہے یا مسلمان کو سورا کافرون پڑھنے والے نے ایک تو اناؤنس کیا ہائی لائٹ کیا اس کو بتا دیا بچہ بتا دی اس کی اپنا حال اور اپنا مستقبل بتا دیا نہ میں اب مانتا ہوں نہ میں مستقبل میں ماننو عابدو کا مطلب بتے کیا ہوتا ہے اس میں عرب زبان میں جو یہ ٹینس ہے نا عربی زبان میں ہماری باقی زبانوں میں نا دو تین ٹینسز ہوتے ہیں ایک پاسٹ ایک پریزنٹ اور ایک فیوشر لیکن عربی زبان میں ایک پاسٹ ہوتا ہے ماضی اور ایک مزارے ہوتا ہے اور مزارے کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں کے لئے ہوتا ہے تو عابدو کا مطلب کیا ہے میں نہ آب عبادت کرتا ہوں نہ میں آخری دم تک عبادت کروں گا نہ میں آب عطاعت کرتا ہوں اور نہ اپنے آخری ساسوں تک اپنی موت کے وقت تک میں عطاعت نہیں کروں گا تمہارے دین کے لئے بات دیکھیں اور میرے لئے اور میں تمہاری عطاعت کیوں کروں میرے لئے میرا عطاعت دین ہے میرے لئے میرا پہترین ذاتہ اکار ہے سو وائی ڈو ای نیڈ ٹو گو اسٹری مجھے کسی اور کا دین ماننے کی ضرورت کیوں ہے تو میں لگتا تمہارا بہت اچھا تم اپنے کو فالو کرتے رہو میرے پاس میرا ذاتہ حیات پرفیٹ ذاتہ حیات موجود ہے جو کامل بھی ہے اتمام تو بھی ہے اکمل تو بھی ہے میں اسی کو فالو کروں گا تو جب بھی سورہ کافرون پڑھیں ایک تو کامپرمائز ٹیمٹیشنز ریکنسلییشنز کو سے نو کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے اور بیسک کیا سیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ذاتہ حیات کو پھر کس دین کے مطابق رنگنا ہے جی اندینہ انداللہ الاسلام میں نے اپنے لئے کس دین کا جب میں سورہ کافرون پڑھتی ہوں تو میں اپنے لئے پھر کس دین کا نام لیتی ہوں میرے نزدیک میرا ایک اپنا دین ہے دین کا مطلب کیا ہوتا ہے سسٹم آف لائف زندگی گزارنے کا طریقہ پورے کا پورا وہ جو کوٹ آف لائف ہمیں اسلام سکھاتا ہے یہ کوٹ آف لائف اسلام ہے سورہ کافرون میں میں کیا کہتی ہوں میرے لئے میرا در اونلی ایک ایکسپٹیڈ کوٹ آف لائف ہے اور کوٹ آف لائف صرف عبادات نہیں ہوا کرتی کیا خیال ہے کوٹ آف لائف صرف عبادات ہوتی ہے کوٹ آف لائف تو فل کوٹ آف لائف اس میں کھانا پینا سونا جاگنا سب پر شامل ہوتا ہے تو سورہ کافرون میں بیسکلی ہم اللاؤنس کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کنفیس اور ایکسپٹ اور اپنے آپ کو ٹرین کیا کرتے ہیں سورہ کافرون میری تربیت کرتی ہے کہ میرے لئے میرا ایک اورگنائزڈ ایک پورے کا پورا ڈیزائنڈ ایک پورے کا پورا ایکسپٹیڈ لائف کا سسٹم ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس ہی سسٹم کا پابند کرنا ہے اس پورے کے پورے سسٹم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے ٹمٹیشنز میں آکے اس سسٹم میں سے کچھ چھوڑنا نہیں باہر کے سسٹم میں سے کچھ اندر لانا نہیں اس سسٹم کو لوگوں تک پہنچانے میں رکنا نہیں اور باہر کے خرابیوں کو کوئی سسٹم کے خلاف روکنے سے بھی رکنا نہیں یہ ہے سورہ کافروں کا بیسک میں سے اِنَّ دِینَ اِنَّ اللَّهِ اِسْلَامِ دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے کونسا دین ہے؟ دینِ اسلام اس کے علاوہ تم کوئی اور زابطہ زندگی کا لے گیا ہوگے اور دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کتنی ٹیکٹھولی صبح بھی یاد کروا دیا پھر شام کے وقت بھی یاد کروا دیا تمہارے لیے زابطہ یاد صرف اسلامی کا دین کا طریقہ ہے صرف تمہارے لیے دین اسلامی کا ایکسیپٹڈ طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور لائف سٹائل لے کر آوگے تو اللہ کی ہاں قبول نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سٹیٹ آف لائف اور اسے سسٹم آف لائف کیلئے کہا ہے خزومہ آتینہ کم بے قفت دیکھو جو میں تمہیں دین اور اسلام کی حقامات دے رہا ہوں ان کو مضبوطی سے تھامنا یہی ہے سورہ کافرون کا میسیج ان کو مضبوطی سے تھامنا اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ عالی بران میں فرمایا کیسے تھامنا وَا تَصَمُوا بِالْحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَعَ وَالَا تَوْرَّقُوا اس کو تھامنا یا آئیوہ الکافرون کہنے والو یہ اللہ کی رسی جو میں تمہیں تھما دیتا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی رسی ہمیں تھما دی ہے یہ اس کا قرم ہے کہ اللہ اس نے کی رسی ہمیں تھما دی دین اسلام کی یہ رسی قرآن اور عدیس کی تعلیمات کی رسی ہماری ہاتھوں میں تھما دی ہے مما توفیقی اللہ بِاللہ اس کی توفیق کے مغیر کچھ نہیں کر سکتے تو جب یہ رسی قرآن اور عدیس کی رسی آ جاتی ہے تو پھر کیا کرنے ہے بس خود پکڑ کے سینے سے لگا کے بیٹھے رہنا ہے نہیں نا کیا کرنے وَا تَصَمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَعَ سب کو میرے ہاتھ میں کنارے میں ان کو پکڑاؤں گی وہ اکلے کو پکڑائیں گی وہ اس کو اکلے کو پکڑائیں گی اور پھر کیا ہوگا سب مل کر ایک ہی رسی کے دانے بن جائیں گے ایک رسی میں جڑ جائیں گے منتخت ہو جائیں گے یہ ہے اللہ کے دین کا تصور کہ سب ایک رنگ میں رنگ کے جاؤں تمہاری لئے ذاتہ حیات صرف ایک ہی ہے اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور پر کہہ دیا وَمَئِيَبْ تَرِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ اس دینِ اسلام کے علاوہ جو تم اناؤنس کرتے ہو کہ میرے لئے میرا دین ہے اس دین کے علاوہ تم کوئی اور طریقہ لے کر آوکے تو وہ تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا اس لئے تو اللہ نے کہا ہے اُدْخِلُ فِي السِّلْمِ قَافَا پورے کے پورے داخل ہو جاؤں سورہ کافرون پڑھتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے لَا بُدُو مَا تَابُدُون کہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے اُدْخِلُ فِي السِّلْمِ قَافَا وَلَا تَتَّبِعُ خُدْوَاتِ الشَّيْطَان اِنَّا هُ لَكُمَ دُوْفُ مُبِی دیکھو پورے کے پورے دینِ اسلام میں داخل ہو جانا شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے اِنَّا يَعْمَرُكُمْ بِالْفَاشَائِ وَاَنْتَقُولُوا الَالَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون یہ تمہارا دشمن جیسے وہ مشرقینِ مکہ دیفرنٹ آفرز دیفرنٹ ٹیپٹیشنز دیتے تھے یہ شیطان بھی تمہیں اسلام میں پورا داخل ہونے کے خلاف روکے گا یہ تمہیں اس دین کے سمندر میں داخل ہونے سے یہ شیطان تمہیں روکے گا اس شیطان کے پیچھے نہ چلنا وہ تمہیں ٹیپٹیشن دے تب اس کی ٹیپٹیشن کو نہ ماننا وہ تمہیں درائے دھمکائے اس کی دھمکیوں میں نہ آنا وہ تمہیں خوف زدہ کرے اس سے خوف زدہ نہ ہونا یہ تو تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں دھمکائے گا یہ تمہیں ٹیپٹ بھی کرے گا یہ تمہیں اٹریکٹ بھی کرے گا تمہیں مائل بھی کرے گا سورہ کافرون پڑھنے والوں شیطان کے قدموں پہ نہ جانا پورے کے پورے دین اسلام پر چلتے چلے جانا اس کے سمندر میں داخل ہو جانا تم پر رنگ اللہ کا چڑھ جائے گا سبغت اللہ ہوگا وہ بہترین رنگ ہوگا اور اللہ نے تو سورہ کافرونی کا پیغام میں نے چھوڑا سبحانہ تعالی یہاں پہ کہتے ہیں کہ تمہارے لئے پورے کا پورا ایک ضابطہ سیٹ سسٹم آف لائف ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور سسٹم مات ام لانا یہ تمہارا سرکل ہے اس میں سے نکال کے کچھ باہر نہ چھوڑنا باہر سے کچھ نکال کے اس میں نہ لانا یہ یوں پیکن چونز کرنے والے کے لئے اللہ سورہ بکرہ میں کیا فرماتے ہیں آپ پتوں میں نونا بیباز یہ تمہیں کیا طریقہ احتیار کر لیا تم تو سورہ کافرون پڑھتے ہو یہ تمہاری زندگی کا طریقہ کہاں سے آگیا کہ اس میں سے نکال کے کچھ باہر پینکتے ہو باہر سے کچھ نکال کے اپنی زندگی کے دائرے میں اللہ نے تو یہ دین تمہیں بتایا ہے you do not have any authority کہ اس دین میں سے نکال کے باہر پینک اور باہر سے نکال کے اندر لے کے آؤ آپ پتوں میں نونا بیباز اللہ نے فرمایا یہ جو پکن چوز کرے گا لکم دین وکم ولیہ دین کہنے کے بعد پکن چوز کرے گا دین میں اس کا اور انجام ہو کیا سبتا ہے کہ دنیا میں اس کو اللہ زلیل کرے گا اور آخرت میں اس کو شدید تری نظام کی طرح دوچار کرے گا تو یہ اس عذاب سے بچنے کے لیے میں اور آپ صبح شام یہ سورہ کافر ہون پڑتے ہیں کہ ہمیں اس دین میں سے پکن چوز نہیں کرنا تاکہ دنیا کے زلطوں سے بچے اور آخرت کے عذاب سے بچے اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا نا وہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اسائی بن جاؤ ہاں نہیں تم نے کیا کہنا ہے یہودیوں کے لیے یہودیوں کا دین اسائیوں کے لیے اسائیوں کا دین یہی ہے نا وہ کہتے ہیں یہودی بنجو وہ کہتے ہیں سائی بنجو کون نئی میرے لئے میرے دین دین ابراہیمی ہے کونسا دین ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اوہ صاحبہ ابراہیم بنیہی ویانکل قالو یا بنیہ ان اللہ استفالکم الدین اللہ نے تمہارے لئے دین دین اسلام چود لیا ہے فلا تموتنہ اللہ وانتم مسلمون یہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیغام جو سورہ کا ورون روز صبح شام ہم دھورا دیتے ہیں کہ میرے لئے تو میرے رب نے یہ دین مکمل جامع کر کے میرے لئے چن لیا ہے اس دین کے سرکل سے ہٹ کے میں کوئی اور سسٹم آف لائف کوٹ آف فیٹکس اڈاپٹ نہیں کر سکتی اللہ ہمیں یہ وسیعتیں کرنے کی بھی توفیق اطاف فرما دے اللہ اولادوں کو یہ نسیعتیں کرنے کی بھی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ یہ فکر بھی ہمیں اطاف فرما دے بازے طور پر یہ پلے سے بان دیجئے جب بھی سورہ کا فرون پڑیں گے ہم نے نہ دنیا کی ٹیپٹیشن سے مائل ہونا ہے نہ کسی دھمکی میں آ کے دین کی اطاعت کو چھوڑنا ہے نہ کسی خوف میں آ کے اللہ کی نافرمانی کو اپنانا ہے پورے کا پورا دین اسلام کے چارٹر کو اپنانا ہے یہود اور نصارہ کے طریقوں پر چلنے سے پچنا اور اشتناب کرنا ہے کھانا کیسے ہے وہ کیسے کھاتے ہیں وہ تو کھاتے ہیں چلتے برتے گریب برگر منچ برگر چلتے بھی جا رہے ہیں ہمیں کیسے کھانا ہے اکم دین اکم تم جیسے کھاتے ہیں تم ایسے کاؤ مالیہ دین ہمیں کیسے کھانا ہے ہمیں پوٹمینان سے اپنا دستر خان بچھا کے بیٹھ کے کھانا چن کے ہاتھ دو کے جھوٹے ادار کے آرام سے لکمیں لے کے کھانے وہ جیسے کھاتے ہیں ان کو کھانے تو تم ان کو گلامرائز نہ کرو وہ جیسے پیتے ہیں وہ کیسے پیتے ہیں وہ تو چلتے 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 نہیں تمہیں اپنے طریقے سے پینا ہے ان کے کھانے کے طریقے ان کے پینے کے طریقے تمہارے کھانے اور تمہارے پینے کے طریقے جامعہ خوبصورت طریقے اپنے کھانے کے طریقے اور اپنے پینے کے طریقے تمہیں اللہ کا نام لے کر کھانا ہے تمہیں شکر الحمدللہ کر کے اٹھنا ہے ان کے کھانے کے طریقے اور پینے کے طریقے تم سے الگ ہیں ان کے پہننے اورنے کے طریقے تم سے الگ ہیں وہ کچھ اور پہنتے ہیں تمہیں کچھ اور پہننا ہے تمہارے لئے تو تمہارا لباس و تقویٰ ہے تمہارے لئے تو تمہارے جامعہ اکامات وہ جو پہنتے ہیں ان کے رنگ میں نہ رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت کے الفاظ ہے نا حدیث میں ان عورتوں پر ان مردوں پر جو عورتوں سے اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں کم دین کم ولیدین یہی تو ہے وہ جو پہنتے ہیں وہ جو اڑتے ہیں وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں ان کو پہننے دو لیکن تمہارا ایک ڈریس کورڈ ہے اس ڈریس کورڈ کو انانس کر دو اس ڈریس کورڈ کو ہائلائٹ کر دو اور اس ڈریس کورڈ میں کسی ملامت کرنے والی کی کوئی ملامت کی فکر نہ کرو اور پھر اس ڈریس کورڈ کو چاہے اٹ اینی کاؤس تمہیں کوئی نقصان کوئی تکلیف کوئی تیپٹیشنز آئیم سٹریس گوڑ کو ترک کرنے کی لا بدو ماتا بدو میں وہ لباس نہیں پہنوں گے جو میرے رب کے نافرمانی کا لباس یہ ہے سورہ کافرون ان کی وفات کے وقت اور ہیں ان کی خوشیوں غمیوں کے طریقے علاقے ہیں ان کے شادی بیعہ کے طریقے علاقے ہیں سورہ کافرون کیا سکھاتی ہے سورہ کافرون مجھے اور آپ کو لگاتار یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے شادی کا طریقہ ہمارے نکاح اور ہماری رخصتیوں کا طریقہ وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو خطبہ نکاح میں بتا دیا جاتا ہے وہ میدے اللہ ورسولہ فقط فاظا فاؤزا نظیمہ دیکھو اگر نکاح کے طریقوں پر سنت کے طریقوں پر عمل کرو گے تو تمہارے گھر کامیاب ترین گھرانے ہو جائے گی سورہ کافرون مجھے سکھا دیتی ہے کہ میرے لیے میرے شادی بیعہ کے طریقے میں نہ کوئی برائیڈل شاور ہے نہ کوئی برائیڈل شوٹ ہے سورہ کافرون مجھے بتا دیتی ہے کہ میرے شادی اور میرے خوشی کے طریقوں کے اندر نہ برائیڈل شوٹس ہیں نہ برائیڈل شاورز ہیں نہ روئی بولیاں ہیں نہ ہولکی ہولگیاں نہ مائیوں نہ برات نہ جہیز ہیں میں جہیز دیکھئے ان ہندووں کی طرح اپنی بیٹی کو گھر سے دکھے دے کہ باہر نکال کے براسل سے روم نہیں کروں گی لکم دین لکم بلیہ دین اندو تم دیکھتے ہو اپنی بیٹیوں کو جہیز تو دیکھتے رہو میں کیا دوں گی میرے لئے میرے براسم کے حکامات ہیں یہ ہے لکم دین لکم بلیہ دین ہم ہاتھ کھڑے ہو کے سورہ کافرون پڑھ بھی لیتے ہیں اور طریقے سارے کے سارے ان کے رائج کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں ہمیں سکھا دیا کہ دعا مانگو قرآن تمہیں انمتہ کا سکھا دیا گیا مغدوب اور دعالین سکھا دیا گیا اب کم آت اب اٹھ جاؤ اب تو قرآن تکمیل تک پہنچنے والا ہے اب گھڑے ہو جاؤ اب اناؤنس کر دو کہ ان کے لئے مغدوب کے لئے ان دعالین کے لئے ان کافروں کے لئے ان مشرقوں کے لئے ان کے طریقے ہیں میری خوشیاں میرے قرآن کے مطابق ہوں گی میری موت میری بلادت میری برد میرے شریعہ کے سنتوں کے طریقوں کے مطابق ہوگی نہ میں کھاؤں گی ویسے نہ میں پیوں گی ویسے نہ میں پینوں گی ویسے میرا سونا چاہنا میری نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوگا میری شادی پیاء میرا وفات میری خوشی کمی ساری کی ساری میری معیشت میرا کاروبار میرے دھندے میرے اخلاق میرے معاملات اس کے مطابق ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اس محفل کے ہم سارے لوگ جب صبح و شام صورت کا فرون کریں تو اللہ دین اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو اس رنگ کو اپنے اوپر غالب کرنے کا پیغام لے کر اس صورت کی تلابت کریں اور اللہ سلام سے پہلے سلام سے پہلے تو سے اس رنگ کو غالب کرنے کا احد کر کے سلام پھرنے والے خوش نصیب ہو جائے اللہ اس احد کی بابندی کی توفیق بھی عطا فرما اللہ واقعتاً اس دین کے پورے کے پورے طریقے کو اپنانے اس کے رنگ میں اپنی خوشیوں کو غمیوں کو اپنے موقع کے زندگی کے ایک ایک موقع کو رنگنے والا خوش نصیب بنا دیں رب بنا لاتو زیقلون بنا بعد ایس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ اینکا انتو وحاب آمین سومن